آپ اپنی ہاؤزنگ سکیمز جو آپ بنا رہے ہیں ہاؤ آر دے ڈیفرنٹ فرم باقی جو لو انکم سکیمیں بنی رہے ہیں جو کہ ایوینچلی بلکل سلمز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں آپ یہ کیسے کنٹرول کریں گے کہ یہاں پہ بھی ایوینچلی یہ سلمز ہی نہ بن جائیں دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ کوئی پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم گھر بنا کے نہیں دے رہی پلوٹس دے رہی اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ پوری ذمہ واری سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی لاہور کے اتنے نزدیک نہیں ہے اتنے اچھے انفرسٹیکچر پہ نہیں ہے سب دور ہیں پلوٹس ہیں اور اگر کئی گھر میری ارد سن لیجئے اگر کئی گھر بنا رہے ہیں اگر کوئی گھر بنا کے دے رہا ہے تو وہ ہم سے تین گناہ کاؤسٹ پہ دے رہا ہے تین گناہ کاؤسٹ ہم کوئی پروفٹ نہیں لے رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی آدمی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے بل سب لوگوں کو پتا ہے اس وقت کاؤسٹ آف پرسٹ یہ تو کوئی الوگیشن بھی آپ پہ نہیں لگا رہا کہ آپ نفع کمارے ہیں اس کی میں سے لوگ تو یہ کہلے کہ نقصان کر رہے ہیں اور پیسے نہیں نقصان کرنے کے لئے دوسرے میں آپ کو ایک اور تکروں ایک تو یہ دوسرے یہ کہ بلکل اوپن بات میں کر رہا ہوں کہ جس کو بھی ہمارے پیش ایک ذرہ برابر بھی وہ ہم نے جس طرح اس کمپنی کو آج تک الحمدللہ چلایا ہے ایک ایک پیسے کے ہم امین ہیں کہ بلکل ہم نے اس طرح رکھا ہے اور اس کاؤسٹ پر آپ کوئی اینی وینک کاؤسٹ اٹ کے بھی یہ کتنے کتنے میں یہ گھر بن رہے ہوں گے اور لینڈ کیا ویلی ہوگی انفرسٹرکچر کی کیا ویلی ہوگی آپ سارا دیکھیں آپ کی جو گھر ہیں شیخ صاحب دیئر یونیفارم کی کوئی ڈیزائن لے آؤٹ ان کے اندر کوئی کوئی ڈیفرنس ہے نہیں دیکھیں دو مرلے کا ڈیزائن لے گا ہے تین مرلے کا ڈیزائن لے گا لیکن جب لوگ لے لیتے ہیں اس میں آ جائیں گے وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ان کو کیسے آپ انفرس کریں گے ہم نے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا فساد ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں ایگریمنٹ میں تو ساری سکیم ساری سوسائٹیز یہ اگری کروائے لیتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک جو وہاں پہ لوگ ریزیڈنٹس ہوں گے ان کی ایک سوسائٹی بنائیں گے ان کی ایک سوسائٹی بنا کے ان کو ہم باقیدہ ان کے اوپر ایک بڑا نومینل سا منتھلی وہ آپس میں جمع کریں گے اس کے تحت ہی ان کی سکورٹی ہوگی جو یہ سکورٹی رکھیں گے گارڈز رکھیں گے اس کا ہم نے سارا پلان کر دیا اور یہ ذمہ وار ہوں گے مثلا دیکھیں نا اب ہمارا جو سیوریڈ ڈسپوزل پمپ ہے وہ بہت مہنگا ہے اس کو آخر کسی نے تو منیٹر کرنا ہے نا جو کہ مین جو ہڑیارہ لینے اس میں ڈالنا جا کے اسی طرح الیکٹی سٹی ہے الیکٹی سٹی پہ ہم نے بہت پیسہ دیا ہے بابڈا کو جو الحمدللہ ہو گیا ہے لگ گیا سارا تو یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے کیلئے ہمیں بالکل ایک سوسائٹی کا ہم نے وہ بنایا لیکن وہ ہوگی ریزیڈنٹس کے درمیان اس کو ریزیڈنٹس جو ہیں آپ کو ایڈوکیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ ان کے فائدے کی یہ ساری چیزیں ہیں بلکل اس کو کرنا پڑے گا ٹرانسور کے پر بھی کوئی پائی بندی لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی پراپٹی بندار بیچنا چاہے کسی اور کو وہ بیچ سکتا ہے دیکھیں پہلے پانچ سال تو پابندی ہے کہ وہ بیچ نہیں سکتا رینٹ پہ دے سکتے ہیں کہ لوگ اصل میں یہ ریل اسٹیٹ سکیم بھی ایک نانا بان جائے وہاں نہیں نہیں آپ بجا کہہ رہے ہیں نہ رینٹ پہ دے سکتے ہیں وہ خود وہاں رہے گا اس نے اس بات کی ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ گھر اس کو اپنے لیے چاہیے ہم نے دیکھیں ہم نے سپیکولیشن کو تو بہت روکا ہے اپنے طور پر اگر ہم سپیکولیشن کو نہ روکتے تو یہ آج وہاں پہ دو مرلے والا گھر یہ اپن نہیں بکرا ہوتا پچیز لاک چھبیس لاک کا آپ نے انیشلی تین ہزار گھارہ نمز کیے تھے کتنی اپلیکیشنز آئیں تھیں بیس ہزار تقریباً اکیس ہزار بیس ہزار کچھ سو آپ نے بیلٹ کیا ہر بیلٹ کے اوپر ایک اور تنقید جو لوگ کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی شفاف نہیں تھی آپ نے کیسے انشور کیا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ جب بیلٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت میڈیا پورا وہاں پہ تھا وہاں تھا کہ پروگرامنگ اتنی آپ سمارٹ طریقے سے کر لیتے ہیں کہ اپنے مرضی کے لوگوں کو ہی نکلیں کتن ایسا نہیں ہے کتن ایسا نہیں ہے میں آج بھی الحمدللہ پوری ذمہواری سے بات کہہ رہا ہوں آپ confident ہیں کہ کوئی اس قسم بھی کوئی regularity میلٹنگ کی stage پہ نہیں ہوئی میں کہتا ہوں جی کہ دیکھیں being chairman پیل ڈی سی آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ میں نے اتنی اس کی نہ صرف transparency کا دھیان رکھا ہے بلکہ میں نے فنڈز کو اس طریقے سے آج تک تو hold and control میں رکھا ہے کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی ہمارے یہاں ایک pencil کسی نے ناجائز استعمال کی ہو میں نے اپنا کمرہ تک نہیں رکھا ہوا پیل ڈی سی میں میں سی او کے کمرے میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں جناب شیخ صاحب اتنے سستے گھارہ آپ نے بنائے naturally آپ کی کوشش تو ہوگی کہ ان کی cost بھی کام رکھی جائے جی ٹھیک کیا cost کام رکھنے کے لیے کوئی سستہ material تو استعمال نہیں کیا دیکھیں یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں لوگ ان کی safety کیوں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں وہ آپ نے بہت اچھی بات کی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت اچھی بات کی اور یہ کیونکہ یہ مارکٹنگ میں ہوتا ہے کیونکہ میں مارکٹنگ کا آدمی ہوں مارکٹنگ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھی چیز یا بہت اچھی چیز بہت لو پرائس پہ لانچ کر دی تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نکلی ہے ایسی بات نہیں ہے آج جو وہاں پہ ایٹ لگ رہی ہے جو سیمنٹ لگ رہا ہے اور یہ بھی میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں جتنا لو انکم بائر ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کرٹک ہوگا نہیں ملکہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں دیکھیں خدا نہ خواستہ کیونکہ آپ میڈیا میں بڑی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں بڑی زیادہ کومن اکرنسز ہوگی ہیں کہ بیلڈنگز گر رہی ہیں چھتیں گر رہی ہیں خدا نہ خواستہ خواہ نہ خواستہ کبھی کسی سٹیٹ پہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ اس کی ذمہ داری آج قبول کرتے ہیں دیکھیں جی بلکل الحمدلللہ قبول کرتے ہیں اس لیے کہ اچھا آپ کو شاید ایک بات اور میں بتا دوں سائٹ پہ ہمارے ہر وقت انجینئرز بیٹھے یہ بات اور اس کو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے سائٹ پہ ہمارا آفیس ہے وہاں پہ ہمارے بڑے سیزنڈ قسم کے انجینئر بیٹھے ہیں جن کو ہم نے پروجیکٹ ڈریکٹر بنایا بیا اور صبح سے رات تک جو سیکنڈ شفٹ چل رہی ہے کنسٹرکشن کی وہ رات کو چلتی ہے رات کو بھی ہمارے انجینئرز بہنچ کر رہے ہو تو جہاں تک اس چیز کا تعلق اچھا پھر یہ کہ یہ تو آج تک جتنے لوگوں نے دیکھایا یہ بات چھپی نہیں سکتی ہم نے جو بہترین میٹیریل ایویلیبل تھا یا جو ہمارے بیوکی اس کو ہم نے بیوکی کو بلکل وائلیٹ نہیں کرنے دی باقی تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ تنقیز سے تو بات نہیں پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ بنا رہے ہیں ان کو جی ہاں پرائیوٹ سیکٹر ہے چھا آپ نے ایک میکسیمم لیمٹ تو بتا دی کہ بیس ہزار تھی اب اس کو تھرٹی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی منمم لیمٹ بھی ہے تھرٹی نہیں بیس ہزار سے دیکھیں نا منمم ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی سیلری آٹھ ہزار ہے لیکن وہ ساتھی یہ کہتا ہے کہ اس کی چار کے لئے زمین ہے اگر اس کی سیلری آٹھ ہزار بھی ہے تو بینک کے پاس تو مضبوط کلیٹرل ہے نا وہ کیسے آپ جب الوٹ کرتے ہیں آپ کو منمم تھریشورڈ بھی دیکھ رہے ہیں ہم اس کا تھریشورڈ کو وہ بیس ہزار سے نیچے ہو یہ اس نے پروو کرنا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے دے گا وہ بینک کو دے گا لیکن پھر جو لوگ ریپے نہیں کر پاتے کیا ان کا فرسٹ رائٹ نہیں بنتا سرکار کے پیسے کے اوپر کہ ان کے لئے کچھ سوچا جائے کون سے لوگ جو بلکل آپ کے مزدور طبقہ ہے یہ جو آرہا ہے یہ مزدور طبقہ ہے دیکھیں یہ جو بیس ہزار یا آٹھ ہزار یا چودہ ہزار یا پندرہ ہزار کے جو لوگ ہیں یہ سارے مزدور ہیں آپ کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا ویب سیٹ پر میں آپ کی پاڑا تھا کہ کوئی گھر اون نہ کرتا ہو پروپٹی پہلے نہ اون کرتا ہو اس کے لئے آپ نے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن گھا رکھا ہے وہ کون ہے یہ تھرڈ پارٹی اس کے اندر ہم نے کمیٹیز بنائی تھی اس کو سپربائز جس جس جگہ کے گھر نکلیں کمیشنر کر رہا مثلا لاہور ڈویجن کے جتنے ڈسٹک کے گھر نکلیں کمیشنر لاہور ڈویجن کر رہا اس کے اندر ایک تو آپ دیکھیں سینئر لوگ بھی جا رہے ہیں موقع پہ موقع پہ ایس ہی جا رہے ہیں موقع پہ باقیدہ دو ٹیمیں جاتی ہیں جا کے دیکھتی ہیں آدمی جس کا گھر نکلا اس کی تصویریں لیتی ہیں جہاں وہ رہ رہا ہے اس کی تصویر لیتے ہیں اور ایک بات یہ ہے جو اس کے محلے کے لوگ ہیں ان کو جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کرائے پہ رہتا ہے یہ بندہ کون بے شمع نو سو کے قریب لوگ اس لیے ڈراؤپ ہو گئے کہ ان کے محلے سے یہ گوائی ملی کہ اس کا تو گھر ہے یا اس کے باپ کا تو یہ دسبرلے کا گھر ہے یا اس کے پاس تو گاڑی ہے نو سو لوگ جو ڈراؤپ ہوئے ستائیس سو میں سے نو سو لوگ ڈراؤپ ہوئے جن کو اسی سکروٹینی کمیٹی نے کہا کہ یہ یہ الیجیبل نہیں ہے وہ اسی لیے ڈراؤپ ہوئے یہ جو کسٹیں ہیں اگر کسی کے شاٹ ہو جاتی ہے کیس تو کیا ہوگا دیکھیں کسٹ اگر شاٹ ہو جاتی ہے تو ایک دو آپ ان کو سڑک پر بٹھا دیں گے نکال دیں گے کیا کریں گے ہم تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ نے تو بینک سے پیسے اپنے لے لیے لے لیے اب بینک جانے اور وہ جانے بینک جانے اور وہ جانے اگر تو ایک دو کسٹوں کا مسئلہ ہوا تو کوئی بات نہیں بینک وہ کر لے گا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر اور میں آج آپ کو اور بتا دوں انشاءاللہ تعالی اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا ڈیفالٹ وہاں ہوتا ہے جب مارکٹ ویلیو سے چیز مہنگی ہو جہاں مارکٹ ویلیو زیادہ ہو اور چیز سستی آپ کو مل جائے تو وہاں ڈیفالٹ نہیں ہو یہ تو ایک جنرل رول ہے نا ڈیفالٹ کیسے ہوگا اچھا یہ دیکھیں ہم پیچھے پڑھتے رہے کہ زمین جس جگہ پہ آپ نے بنائی ہے اولٹیگیشن چل رہی تھی آپ نے پروجیکٹ شروع کر دی ہے وہ اصل حقیقت کیا ہے کیا وقف کی زمین تھی جہاں پہ جا کے آپ نے سکیم بنا دی دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں وقف کی زمین تھی وہاں ایک بزرگ ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کا نام ہے بابا نور شاہ ولی ان کا وہاں مزار ہے یہ جو زمین تھی یہ کسی کے قبضے میں تھی وہ ایک لمبی بات ہے وہ وہاں جس طریقے سے بھی ہو رہا تھا ایک جس نائنٹین سکسٹیز میں یعنی سکسٹیز میں کسی آدمی نے کلیم کیا کہ وہ یہ جو بابا نور شاہ ولی صاحب ہیں ان کا وہ مجاور ہے یا جو بھی ہے بوٹا بنام سمتھنگ وہ اس نے وہ کیس چل رہا تھا وہ کیس ہائی کورٹ سے اس کے خلاف ہوا وہ مسئلہ وہ سپریم کورٹ لے گیا جب سپریم کورٹ پہ وہ مسئلہ گیا تو وہاں اس نے جا کے کہا کہ جی وہاں پہ اب گھر بن رہے جب ہم نے سپریم کورٹ کو جا کے بتایا کہ جناب ہم یہ لو کاسٹ گھر اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو وہ لو انکم گروپ ہے ان کو دیا جائے تو ہم نے ان کو جا کے بتا دیا کہ یہاں سے ہم کچھ پیسے نہیں کمارے ہیں یہ گھر ہیں یہ اس میں ہیں وہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بات ابھی تک جو ہم سے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ آپ جو بابا نور شاہ ولی صاحب کا جو مزار ہے اس مزار کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا سو آپ کو سنکے خوشی ہوگی وہاں ایک بڑی بہترین مسجد ہم بنا رہے ہیں جو پہلے وہاں مسجد ہے وہ چار پانچ مرلے کی ہے اس پورے آشانہ میں مسجدیں بھی بنا رہے ہیں کیا کیا فسیلٹیز آپ دے رہے ہیں لوگوں کو آج بتائیں میں آج کرتا ہوں نا اس میں سب سے بڑی فسیلٹی یہ ہے کہ سکول دیے جا رہے ہیں سرکاری سرکاری اب اس کو ہم نے ایک انجیو ہے اس کے ساتھ ہم اس لیے معایدہ کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں الہ قسم کی تعلیم ہو یعنی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں سرکار کے اوپر کانفیڈنس آپ کا کام ہی ہے میں دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں وہ سرکار کے اوپر کانفیڈنس وہاں تک تو ہے جہاں تک ہمارا اپنا ہولڈ ہے وہاں تک تو ہے لیکن ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اٹھا کے ان کو کہہ دے لوگیو باپ لے جو نو ہم اسی لیے اس انجیو سے ہماری بات تقریبا مکمل ہو گئی ہے ہم نے یہ انجیو کے تحت دین ہے جہاں بابا نورشاہ ولی صاحب کا مظہار ہے اس کے ساتھ ایک مسجد ہے جو چار پانچ مرلے کی چھوٹی مسجد ہے اس کو ہم بڑی مسجد کر رہے ہیں ایک پیچھے کبرستان ہے اس کو ہم بہت بہتر کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کچھ اور ایریا دے رہے ہیں اس کے اندر ہم نے بہترین قسم کیا ہاکی گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ جو کہ آپ کسی جمع سے بھی مقابلہ کر لیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ یعنی آپ اس کو علا قسم کی وہ فیسلیٹی ہے یہ نیوکلئر فیملی کیا ہوتی ہے آپ کا ایک کریٹیریا یہ بھی ہے کہ نیوکلئر فیملی آپ کی ویب سائٹ پر لکھا ہوئے کہ ایک امیجیٹ فیملی کو جوائنٹ فیملی بغیرہ کو کیٹر نہیں کریں گے یہاں پہ آپ لیکن جہاں تک جوائنٹ فیملی کا تعلق ہے ہم اس کو روک نہیں سکے گی ایک آدمی کے ساتھ اس کے ان لاؤز رہتے ہیں تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ہم اس کو نہیں کر سکے گی ہم نے کوئی لیکن آپ تو لوگ کے بہتر بھی حالات کرنے کے چارے پر جو آپ نے ذکر کیا کہ جوائنٹ باتھرومز داس داس بندے کمرے میں ادھر بھی آ کے آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ وہی چیزیں نہ کریں لوگ کے دو کمرے کا یا تین کمرے کا جو گھر ہے اس میں پندرہ پندرہ بیش بیش لوگ نہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ ہم نے وہاں موڈل ہاؤس بنائے بہتر ہوگا کہ کسی وقت آپ وہاں آئیں آپ دیکھیں موڈل ہاؤس بنائیں ہم نے موڈل ہاؤس کے اندر دو بیڈ لگائے دو بیڈ کے گھر ہے نا یہ دو مرلے میں بھی دو بیڈ ہیں تین مرلے میں بھی دو بیڈ ہیں تو جو تین مرلے ہے اس کی نیچے سٹنگ زیادہ زیادہ اچھی لیکن بات یہ ہے کہ ہوگا کیا آپ کو بھی معلوم ہے لوگ می بھی جن کے بچے زیادہ ہوں گے یا فیملی اس طرح جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں وہ نیچے دری ڈال لیں گے کالین ڈال لیں گے ہم تو ان کو نہیں منع کر سکتے کہ بھی تم بیٹ ڈالو اور یہ چیزیں یہ چیزیں کنٹرول ایبل نہیں ہیں آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو چیزیں ہوں گی پروگلم جیسی ہوں گی دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ہم نے ابھی آپ بھی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گھر ٹراسفر نہیں ہوں گے لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم کس حد تک روک سکیں گے لوگ مختار نامے کے ذریعے کر دیں مختار نامے کیا کریں گے ہم کوشش اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ میکسیمم لوگ اس کو خود استعمال کریں شیک سب وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے دیکھیں جب آپ نے سکیم اناؤنس کی جب بیلٹنگ کی آپ نے بڑے بڑے اخواروں میں اشتہار آئے میڈیا پہ چلا یہ ایڈوٹیزمنٹ بجٹ کتنا تھا اس کا ایڈوٹیزمنٹ بجٹ جو تھا ہمارا وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اتنے بڑے بڑے جی مین لیڈنگ نیوز پیپرز میں اشتہار پرائیم ٹائم میں ٹی وی بی ایڈز اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک فرض کیجئے کہ ٹوٹل پروجٹ کا دو پرسنٹ تو آپ دیں گے ضرورت تھی اتنا خرش کرنے کی یہ تو آپ مانتے ہیں اگر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے وہ تو ادھر ایڈوٹیزمنٹ بجٹ جو لوگ لگاتے ہیں جہاں پہ پتا ہو کہ کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ڈیمانڈ کریئٹ کرنی ہے آپ میری بات سنجھ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آج بھی لوگ یقین کیجئے آکے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتا نہیں لگا ہمیں پتا نہیں لگا ہمیں پلائی نہیں کر سکے اور اب آپ یقین کیجئے کہ اب ہم نے جب ایڈ دیئے تو ہم نے چیم نیسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جناب بات یہ ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں اس لیے ہمیں ایڈ ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں وہ تو آپ ٹھیک ہے ضرورت تو ہے لیکن لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں دیکھیں آپ کی تو کالیفائیڈ لوگ آپ کے پاس اناف ہیں ان کی ڈمانڈ آپ پوری نہیں کر پاتے آپ بجا کے رہے ہیں انہی پیسوں سے اگر آپ کو پانچ چھ سو گھر اور بنا دیتے ہیں نہیں پانچ چھ سو گھر میری بات سنی نا اب یہ جو آپ کے پاس اکیس ہزار آپ کو بتائیں اکیس ہزار اپلیکیشن ہمارے پاس ہے یہ کیسے جنریٹ ہوئی یہ انہی سے آئی نا لیکن اگر آپ نا یہ دیتے تو آپ کو پانچ سات ہزار اپلیکیشن پھر بھی آ جانی تھی ہیں نہیں پانچ سات ہزار اپلیکیشن اگر آتی تو ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنتا لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو پراپر میڈیا میں میں نہیں آپ لائے تو پھر لوگ رہ جاتے نا تو لوگوں کو بتانے کے سیاسی بینفٹ تو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں آپ بھی ہیں سارے ہیں کوئی سیاسی بینفٹ لینے کی خواہش تو ہوئی کہ ایک نئے کام کی ہے اس کا صلح کہ ہمیں آخرت کے لیے عجر کی امید کر رہے ہیں آپ نے یہ سیاسی بینفٹ کی بات کی بلیب کیجئے کہ یہ میں نے آپ کے چینل کو پہلا انٹرویو دیا میں نے کسی چینل کو آج تک انٹرویو اس لیے بھی نہیں دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مجھے کوئی سیاسی بینفٹ گورنمنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں آپ کی ذات کی اوپر بات نہیں کر رہے ہیں میری ارد سن لیجے نا جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے دیکھیں جو کام گورنمنٹ کرے گی اور اچھا کرے گی تو اس پہ مخالف بھی مجبور ہوں گے کہ وہ اس کی داد دیں ہماری اس سکیم کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے مخالفین ہیں آجشانہ کا نام نہیں لیتے اور جس دن کسی نے آجشانہ کا نام لیا میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں ان کو اس پہ سیٹسفائی کروں کہ آ کے اور میرے لیے یہ اوپن بات ہے کہ جس کو ایک گھنٹے کا ہمیں نوٹس دیں ہمارے آ کے اکاؤنٹس بھی دیکھ لیں ہماری چیزیں بھی ہمارے گھر دیں آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ بارہ وقت بلکل ختم ہو گئے آپ کانفیڈنٹ کہ آپ سیٹسفائی کر لیں گے الحمدللہ سو فیصد اس لیے کانفیڈنٹ جو کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے ہم نے کیا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں یہ بات تو آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ گورنٹ کی باقی سکیموں پر لوگوں نے اٹھائی ہیں انگلیاں نشاندہی کیے تنقید کیے الگیشنز لگائی ہیں اس پہ نہیں لگائی ملک صاحب اثر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں اور ہماری نیر صحیح ہے تو آپ کا بدترین میں یہ بات دمیواری سے کہہ رہا ہوں بدترین مخالف بھی اس کے اندر سے کچھ نہیں نکال سکتا ہمیں کیا ہے میں کہتا ہوں جی جو ان کا ہمارا بدترین مخالف ہے وہ بھی آ جائے اپنے انجینئر لے آئے اپنا چارٹر اکاؤنٹر لے آپ کے اوپن آفر ہے لوگوں نے سنگیے کسی نے آنا ہوا وہ کرنے گے بلکل ہم آزر ہیں تینکیو شایخ صاحب وقت بلکل ختم ہوگے تینکیو بیئنگ بدترین تینکیو شایخ صاحب